شکریہ جناب سپیکر صاحب پچھلے ایک مہینے سے میں کراچی میں تھا یہ جو جولائی کی گزشتہ تیس تاریخ کو میں کراچی سے واپس آیا بلکہ ستائیس تاریخ سے میں بیمار ہو گیا تھا تو ابھی تک میری طبیعت صحیح نہیں ہے میں مجبوراً آ جا کے بیٹھا ہوں میں بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں اس اسنام بارخان میں ایک لڑکے کا قتل ہوا ہے انور انور کے نام سے وہاں سے تو میں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا انشاءاللہ میں کل پرسوں اس پر تفصیلی پریس کانفرنس بھی کروں گا مجھ سے منصوب کرنے کی کوشش کی گئی اس کو جبکہ پراپر ایفائر میرے پاس ہے اس کی انہوں نے جو اس کے بھائی وغیرہ ہیں انہوں نے کٹی ہے دو آدمیوں کو نامزد کیا ہے جن کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے ایفائر کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو قتل کر رہے تھے اور اس کو مارا اور یہ سردار کے باڈی گارڈ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ باڈی گارڈ کا لفظ کوئی چیز نہیں ہے کوئی سرکار نہیں ہے ایون اگر فلانہ فلانے کا بیٹا ہے اگر بیٹا کوئی فیل کرتا ہے بھی باپ ذمہ دار نہیں ہوتا ہے اور آخر میں ایفائر کے یہ ہے کہ جی وہ اس کو صحافت سے روکا میں میرے صحافی حضرات دوست میں بہت احترام رکھتا ہوں صحافی برادری کے لیے بی ایف جیو جی کے لیے میں دو تین چیزوں کی وضاعت کرتا ہوں کہ آج تک میرا سیاسی کیریئر میری باسٹھ سال کی عمر ہو گئی ہے میں چیلنج پہ کہتا ہوں بلوچستان کے صحافی تو میرے اپنے یہاں کے ہیں پاکستان کے دنیا کا کوئی صحافی آج تک یہ بات کرے کہ میں نے اس کو چاہے اس نے میرے خلاف لکھا یا کسی سپرنٹ میڈیا میں سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا میں میں نے آج تک اس کو ایک لفظ بولا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو صحافی کر کے پیش کیا جا رہا ہے میں اس کے بیگراؤنڈ میں جاتا ہوں کہ نیشنل پارٹی کی میربانی سے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک میں پابند سلاسل رہا میرے ساتھ انتقامی کاروائی کی گئی مجھ پر ناجیز کیس ڈالے گئے میں بلوچستان کی پاکستان کی عدالتوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے باعزت بری کیا میں فلور آف دا ہاؤس ایک ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کسی بھی پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا پر ایک سال نہیں دو سال نہیں پانچ سال نہیں دس سال ایک بھی اس کا آرٹیکل یا ایک چیز چھپی ہو میں اس کو صافی تسلیم کرنے کو تیار ہوں یہ ایک شخص تھا جس جو یوٹیلٹی سٹور اس کو ملا اس میں اس نے فروڈ کیا ایف آئی اے نے اس کو ایریسٹ کیا یہ گرفتار ہو گیا بازابتہ سزا ہو گیا اس کے بعد آج میں فلور آف داو ذمہ داری سے بیگم زبیدہ جلال کے پاس اس وقت کرنل ممتاز ہے اس وقت وہ بارکھان میں میجر ممتاز ایمائی میں تھا آپ لوگ صافی حضرات سے میری گزارش ہے کہ قرآن پہ اس سے پوچھیں کہ جیلی کرنسی چلاتے ہو اس کو پکڑا پھر اس کا جو بی اے وی اے اس میجر کے ساتھ تھا یا کمانڈنڈ ایف سی وغیرہ یا ونگ کمانڈر کے ساتھ تھا وہ بھی سکتا یہ ایک ایجنٹ کا کام کر رہا تھا فراریوں کو کہتا تھا کہ تمہارے ساتھ ہوں ایجنسیوں کو کہتا تھا تمہارے ساتھ ہوں یہ بیچ میں اپنی دکان چلا رہا تھا اور پوری دنیا کو بلیک میل کر رہا تھا میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا اور میں چیلنج پہ کہتا ہوں کہ نہ وہ کبھی صافی تھا سوشل میڈیا پہ آج ہر ایک آدمی دن میں پچاس پوسٹیں میں بھی الٹی سی دی کسی کو بھیجتا ہوں کوئی مجھے بھیجتا ہے تو مجھے کس نے سٹفکیٹ دیا کہ میں صافی بن گیا ہوں تو میری گزارش یہ ہے کہ اس واقعے سے میں نے مضعمت بھی کی تھی مجھے مروانا ہوتا تو یہ نیشنل پارٹی اور اس وقت سب سے زیادہ نیشنل پارٹی اس کو اچھال رہی ہے وہ ذاتی گرج ہے ان کی میرے ساتھ اگر مجھے اگر مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی کہ کسی کو قتل کرانا ہوتا تو پھر میرے ساتھ جو کنڈیڈیٹ نیشنل پارٹی کا الیکشن لڑا ہے وہ تو آسانی سے جو ہے نا میں اس کو اسیسنیٹ کرا سکتا تھا میں ایک سیاستدان ہوں میں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں میری صحافی برادری جتنی بھی سن رہی ہے میں چیلنج پہ کہتا ہوں میرے بھائی ہیں میرے لئے قابل احترام ہیں کوئی اس کا ایک لذ صافت میں ثابت کرے میں اس کو صحافی تسلیم کرنے کو تیار آپ اس کو انہوں نے دیکھا کہ نیشنل پارٹی کا ہے اچھا میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ خود جن کے ساتھ میری دشمنی چل رہی تھی بائیس سال تک خود ریکارڈنگ ہے اس کے ایک آدمی کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ جی میں دیرہ بگٹی سے میزائل لائے ہوں اور میں نے تم لوگوں کو میزائل سپلائی کیے اور تم لوگوں نے سردار کے گھر پہ میزائل فیر کیے یہ آنڈ ریکارڈ میرے موبائل میں ہے اگر آپ مجھے پرمیشن دیتے ہیں میں دو منٹ کے لیے وہ ریکارڈنگ بھی اس ہاؤس کو سنا سکتا ہوں تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک بلیک میلر اور پورا آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں پورا بارخان میں جا کے انٹریو کریں سٹارٹ فرم ایک ایس ڈیو اورسیر سے لے کر ایکسین سے لے کر وابڈا سے لے کر ڈی سی سے لے کر ایس پی سے لے کر کہ کس کس کو وہ بلیک میلنگ نہیں کرتا تھا اور اس کا کردار کیا تھا کیا تھا آج مختلف چینل نے اس کو صافی بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی نہ وہ میں چیلنج پہ کہتا ہوں کہ نہ وہ کبھی صافی تھا نہ ہے نہ نہ کبھی وہ رہا ہے اور جہاں تک تھرٹ کرنے کا سوال ہے میری ایک پوسٹ ایک ایک کال ایک میسیج میرا میرے بیٹوں کا اس کا موبائل ضبط کیا جائے جس میں دنیا جہان کا مواد ہے بلیک میلنگ کا میں ایجنسیوں سے کہتا ہوں میں جوڈیشل کمیشن اگر بنتا ہے میں سی ایم صاحب سے گزارش کروں گا کہ بنائیں فرسٹ آفال اس کا موبائل قبضے میں لیا جائے کہ اس میں کیا کیا غلازت بھری ہوئی ہے میرے پاس پوسٹیں ہیں ادھر موجود ہیں اس وقت میرے موبائل میں میں ان کو پرنٹ نکال کے اگلے اجلاس میں انشاءاللہ پراپٹی آف دہ ہاؤس بناؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے جو صحافی برادری ہے میں بے حد اعترام کرتا ہوں ہم اس بلوچستان کے رہنے والے ہیں کسی کو اب تھرٹ کر کے یا گن پوائنٹ بھی آپ کسی کو صحافت سے نہیں روک سکتے ہاں اگر وہ صحافی ہے اگر ایک بلیک میلر ہے اس قسم کی پوسٹیں جو میں آپ کو سنا ہوں میں اتنی غیر اخلاقی پوسٹیں ہیں اس کی اور اسی نیشنل پارٹی کے جو صدر ہے وہاں کا کریم اس کے بیٹے سلیم کے ساتھ جو اس کا یہ سلسلہ چرہا ہے پوسٹوں والا آپ وہ پوسٹیں دیکھ کے یہ خواتین بھی یہاں موجود ہیں وہ اس حد تک ہیں کہ وہ آپ اپنی کسی کسی محفل میں وہ پوسٹ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں یہ اس کا کریکٹر تھا تو میری صحافی برادری سے اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ غلط ہے میرا کوئی انوالمنٹ نہیں ہے نہ میرے اوپر اس کی کوئی افائر ہے اس نے دو آدمی نامزد کیے 302 اور 34 اس کو لگا ہوا ہے 109 میں مجھے اس کے جو آئی ویٹنس بنے ہیں جھوٹے ہیں سچے ہیں وہاں تو کراچی میں تھا وہ جانے ان کا کام جانے ہیں انہوں نے ان کے بیانات میرے پاس موجود ہیں انہوں نے ڈائریکٹ دو آدمیوں کو نامزد کیا ہے جو کبھی بھی میرے کسی ریکارڈ میں بھی میرے کوئی باڈی گارڈ نہیں رہے اگر باڈی گارڈ باڈی گارڈ تو قوموں کے سرداروں کے نوابوں کے ہر ایک قوم کا بندوق اٹھا لیتا ہے ساتھ ہوتا ہے اگر وہ وہ میرے باڈی گارڈ تھے تو ان کے مثال کے طور پر اول تو نہیں ہے میں انکار کرتا ہوں اگر ہے تو کسی باڈی گارڈ کا ذمہ دار کوئی کل کہیں گے جی سی ایم صاحب جو ہے نا سی ایم تھا اس کے گیٹ پہ جو ڈیوٹی پولیس والا کر رہا تھا اس نے جا کے ایک باڈی گارڈ تھا اس نے جا کے ایک فیل کیا تو سی ایم پہ ایف آئر ہو یا سی ایم کوئرسٹ کیا جائے یا فیلان کیا جائے کیے گا